اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال مہین اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال مہین یوٹیوب چینل اپرچونٹی کارڈ جو جرمنی نے ایک اپنا بل پاس کیا ہے اسیمبلی میں وہ آج کل اس کی بہت چرچہ چل رہی ہے اور بسیکلی ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے تمام نون ایو جو لوگ ہیں جو ہم جیسے لوگ ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں رہنے والے ان کے لیے اب یہ ہے کیا اور کون کون اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل مل جائے گی کل میں نے ایک شارٹ ڈالا تھا چھوڑا تھا اس کا بہت زیادہ مجھے رسپونس آیا تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک مکمل ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں چار چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تو آپ اس کی جو کرائیٹیریا ہے جو الیجیبیلیٹی اس کو آپ فلفل کر پائیں گے چار میں سے تین لازمی ہونی چاہیے اگر تین سے کم ہے تو آپ اس کو نہیں آپ کو فلفل کر پائیں گے دیکھیں دی یہ جو ڈرافٹ ہے نا اس کا اپرچونٹی کارڈ کا یہ پارلیمنٹ میں جرمن پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا تھا آلڈی 23 فبری 2023 کو 23 جون 23 کو یہ ڈرافٹ جو ہے اسیمبلی سے پاس ہو گیا ہے اب اس کو صرف وہاں کے پریزیڈنٹ جو ہے انہوں نے بس سائن کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے اس کا قانون بن جائے گا ابھی آپ کے پاس تقریباً چار سے پانچ مہینے ہیں کیونکہ 23 جون کو بھی جس کچھ دن پہلے یہ پاس ہوا ہے اب یہ پورا اس کی ترتیب بنے گی اس کا ایک سٹرکچر بنے گا اس کی ایک سیٹنگ بنے گی اس کے بعد آپ اس کو اپلائے کر پائیں گے اچھا کیوں اس کی ضرورت پڑی کیوں مطلب جرمنوں نے کیوں سو جائیے کیونکہ ہر سال ایک اندازے کے مطابق جو ایجنسیز جو ہیں وہ دیتی ہیں اپنا ڈیٹا دیتی ہیں کہ یار اتنے ہمیں اسکلڈ ورکر چاہیے ان کے مطابق ہر سال جرمنی کو تقریباً چار لاکھ چار لاکھ ایسے اسکلڈ ورکرز کے ریکوائرڈ ہیں کہ جو جرمنی میں آ کر سیٹل ہوں اور جرمنی کے کام کاج کو دیکھیں تو اسی کے پیش نظر اسی کو اورکم کرنے کے لیے انہوں نے یہ والا اپرچونٹی کارڈ جو ہے اس کو انٹروڈیوز کروایا ہے اچھا اب اس کی مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ بہت کسی جوب آفر کی ضرورت نہیں ہے مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جوب آفر آپ کے پاس ہوگی تو ہی آپ کا عویزہ پروسس ہوگا اس کے لیے وہ نہیں ہے پرونز این کونز اس کے دونوں کے دونوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد فیصلہ آپ خود کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نئے میرے چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سوڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ آپ نئی بھی اگر کرنا چاہتے ہو تو کیا پتا کوئی ایسا بندہ ہو جو اس کو کرنا چاہتا ہو اور eligible ہو اور وہ اس کو کر لے چار اس کے main eligibility criteria ہیں جو main بات ہیں وہ میں پہلے کر دیتا ہوں نمبر ایک آپ 35 سال انڈر 35 ہونے چاہیے آپ انڈر 35 35 سے ابو والا اس کے لیے criteria نہیں ہے نمبر دو آپ کی university degree آپ کے پاس ہونی چاہیے professionally qualified ہونے چاہیے آپ مطلب انگوٹا شاہ آپ یا میٹرک پاس وہ نہیں چھلے گا university degree کم از کم university degree like bachelor's اور master's آپ کے پاس ہونا چاہیے experience آپ کے پاس ہونا چاہیے minimum 3 سال کا جس field میں بھی آپ کرتے ہو suppose جیسے میں نے MBA کیا ہوا ہے project management کا میرے پاس تقریبا 14-15 سال کا experience ہے تو اس طرح کے لوگ 3 سال کا بھی اگر آپ کا experience ہے تو آپ اس کو qualify کر سکتے ہو نمبر چار ایدھر german language اور previous residency in germany is required تو german language کا آپ کو بتا ہے بہت سارے institute ہیں یہاں پر وہ 3 سے 4 مہینے میں آپ کو course کروا دیتے ہیں تو آپ c2 level جو ہے اس کا کر لیتے ہیں لیکن کچھ جو میں نے news is پڑھی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ iris if اگر آپ کر کے دے دیتے ہیں اس کا کچھ certain band انہوں نے رکھا میرا کالی 6 کے قریب لیکن یہ short نہیں ہے لیکن german language والا short ہے تو ان چار conditions میں سے 3 کم از کم آپ کو meet کرنی چاہیے مطلب german language آپ کو meet کرنی چاہیے experience آپ کو meet کرنا چاہیے educational جو degree ہے وہ اگر چھوٹی بھی ہوگی تو ہو سکتا ہے most probably ہو جائے لیکن age والا جو factor 35 سے under 35 اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ strictly اس کو یہ follow کریں گے اب ان چار میں سے کس ایک کو وہ چھوڑیں گے ولہ والم لیکن ان چار میں سے کم از کم تین meet کرنے چاہیے یہ جو acquired جو مطلب پہلی آج تک کی میں آپ کو many efforts کیا ملیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں companies جو ہیں already جو residence ہیں وہاں پہ اپنا germany کے اندرک جیسے کچھ پاکستانی ہندوستانی لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ان کے لیے بھی ہوگی اور باہر سے بھی آپ اپلائے کر سکیں گے اس کے بعد اس کے کچھ جو ہے اپنا ڈراؤبیکس بھی ہیں ڈراؤبیکس بھی پہلے میں آپ کو بتایا جو یہاں میں میرے پاس میرے سامنے لکھے ہیں میں آپ کو بتایا دوں there will be an upper limit and how many a opportunity card will be allocated in there اچھا اس کے ایک limit ہوگی بھائی مطلب ہو سکتا ہے کہ جیسے چار لاکھ ان کو چاہیے جب وہ اس کو کھولیں تو میرا خیال ہے پوری دنیا سے کوئی دو تین ملین لوگ می بھی اپلائے کردے ہو سکتا ہے کیونکہ بہت بڑی انڈیا الون اگر آپ دیکھیں تو وہاں کی جو young population ہے they are eager to go out like میں لندن میں اترا یہاں میں نیو یورک میں اترا ہر سے زیادہ مجھے جگہ ہر جگہ پہ انڈین سی لوگ ملے زیادہ تر انڈین سی لوگ وہاں پہ ملے کیونکہ ان کے عبادی بہت بڑی ایک سو چالیس کروڑ کا ملک ہے بھائی ایک سو چالیس کروڑ کا ملک ہے اور ان کی potential ہے youth ہے پڑی لکھی تو وہ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے دو سے دھائی ملین جو ہے وہ application ساتھ ہے پاکستان اندوستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال بھوڈان سے ملا کر اور limit جو ہے وہ ویزا کی جو limits ہیں وہ only 400 thousand ہے 400 thousand سے ہو سکتا ہے کہ already ایک ڈیڑھ لاکھ بندہ ایسا ہو جو جرمنی کے اندر ہی موجود ہو جو already german language بھی جانتا ہو جس کے پاس degree بھی ہو اور جو 35 سال سے نیچے بھی ہو تو وہ تو directly direct fit ہو جائیں گے اس خانچے مطلب ان کو تو directly وہ opportunity card issue ہو جائے گا ایک سال کا اس کے پاس دو سال یہ renewable بھی ہے تو پہلے تو slots ان کے پاس چلی جائیں گے یہ mechanism میں آپ کو پورا سمجھا رہا ہوں پھر اس کے پاس جو slots بجیں گے suppose let's say پچاس ہزار ایسے لوگ تھے جرمنی ایموجو تھے جرمنی کی جرمنی بھی fit ہو گئے ساڑھے تین لاکھ لوگ بجھتے ہیں ان ساڑھے تین لاکھ میں پھر scrutinize کریں گے کہ جو زیادہ سے زیادہ criteria's کو جو maintain کرتا ہے جو بندہ reach کرتا ہے اس کو first priority دیں گے پھر second priority پھر third priority ان case اگر نہیں آتی اپنا اتنی زیادہ application جیسے میں نے دو ملین بول دیا let's say 2 لاکھ applications آتی ہیں چار لاکھ ان کے پاس vacancy تو ہزار سی بات ہے دو کے دو لاکھ کو وہ کر دیں گے پورا کا پورا دیکھیں گے اس میں بھی ایسے نہیں کہ آنس بند کر کے کریں گے لیکن اس میں chances زیادہ ہوں گے اچھا ایک اور اس کے اندر جو چیز لکھا ہوا ہے کہ not everyone is eligible for a visa under this scheme you will be eligible if you only meet certain eligibility criteria as listed previously تو ہزار سی بات ہے وہ تو اس کو تو نہیں کریں گے ہر اس جو criteria انہوں نے چار چیزوں کا دیا ہے اس کو وہ لازمی کریں گے اس کے بعد جو لاز جو چیز لکھی رہے ہیں the age limit of 35 years is also a bit harsh criteria in my opinion کچھ لوگ اس پہ جو اپنے opinions مغیرہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو اپنا age کا جو انہوں نے رکھ دیا ہے وہ تھوڑا سا ہارش کر دیا ہے age کو ہو سکتا ہے relax کر دیں گے ہو سکتا ہے age والے معاملے کو یہ relax کر دیں گے لیکن i don't think so 35 سال جو ہے وہ ایک اچھی عمر ہے 35 سال کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 20 سال کے لیے کیونکہ جرمنی میں اور دوسرے جو باہر کے ممالکوں میں 60 سال کی ہوتی ہے کیونکہ ان کی عمریں بھی لمبی لمبی ہوتی ہیں آپ کو تھا میں لندن میں تھا ایک جو گاؤں میں تو وہاں پہ 90 year plus تھے سب لوگ ہماری تو age limited بیچاروں کی جو ہندوستانی پاکستانی لوگ ہیں 60 سال کے قریب 60 سال میں بندہ فارق ہو جاتا ہے environment اور سارا جو چکر ہے اس کی وجہ سے لیکن ان کی ایج کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو 60 سال کی عمر میں وہ ریٹاری کر دیں بندے کو اور 60 سے اوپر پھر جو ہے وہ سارا ان کو پینچن وغیرہ اور جو بھی ان کے مال لیتے ہیں پوری زندگی وہ ان کو پھر ریٹن کر دیں اچھا opportunity card میں اور employment visa میں کچھ فرک ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں opportunity card ہے وہ ابھی implement ہونا ہے اس نے employment visa ہے جو وہ already existing type of visa ہے opportunity card جو ہے وہ similar ہے job seeker visa کے and you can apply for when you do not have a job offer from Germany اس کے اندر یہ اچھی بات ہے لیکن employment visa کے اندر کیا ہوتا ہے employment visa صرف اسی صورت میں آپ apply کر سکتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں job offer جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو ہو اس صورت میں اس کو لیکن آپ without job offer بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد there is a limit how many opportunity card will be look at اچھا ایک اور بڑی بات ہے کہ depend کرتا ہے کہ کتنے opportunity card جو جرمن government ہے وہ ہر سال issue کرے گی اس پر depend کرتا ہے لیکن theoretically there is no limit number جو employment visa اس کے اندر theoretically کوئی ایسی limit نہیں ہے اس کے اندر ہر company اپنے حساب سے issue کرتی ہے اور جو لینے والے ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں اور جو نہیں اس کو criteria کو اس company کے fulfill کرتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کو میں نے بتانی تھی اس card سے related جیسے جیسے اس کے اوپر updates آتی رہیں گے انشاءاللہ میں آپ سے share کرتا رہا ہوں گا باقی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا دعاوں کا میں آپ کو ہر بار اس سے کہتا ہوں کہ دعایں ایسی چیزیں جو تقدیریں بدل دیتی انسان کی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ